تب ہی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کو یہ کتاب دے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے 28 میں پارے کی آیت ہے نبی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو کتاب سکھائیں گے تو صحابہ اکرام کو قرآن سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک شخصیت بھی دی گئی ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حالانکہ وہ عربی زبان ہم سے زیادہ جانتے تھے ان کو یہ گریمر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو قرآن کے لیے نبی کی بالکل بھی ضرورت بظاہر نہیں تھی لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کون ڈیفائن کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے اس قرآن کو فالو کرنا ہے تم نے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس شخصیت کو فالو کرنا ہے اور آپ سوچیں کہ نبی کو نبی نے صحابہ کو سکھایا تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ جو بعد میں تابعین آئے وہ خود سے قرآن سمجھ لیں گے وہ کسی شخصیت سے نہیں سیکھیں گے یہ ممکن نہیں آنا ہے کیونکہ جب صحابہ براہ راس قرآن نہیں سمجھ پائیں گے بلکہ نبی ان کو سکھائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تابعین صحابہ سے سمجھے بغیر خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو تابعین نے کس سے سیکھا صحابہ سے کیونکہ انام یافتہ اس دور میں کون تھے صحابہ تھے تو تابعین نے اللہ سے صحابہ کا راستہ مانگا کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا اور ان سے سیکھا انہوں نے تابعین نے کس سے سیکھا تابعین سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی شخصیت کو نہیں مانتا میں تو ٹیریک قرآن پہ چلتا ہوں جیسے آج کل بڑے بڑے پروفیسر آئے وے کہ میں اسلام میں کوئی بھی سخصیت آئی ہے کوئی سب ایک طرف میں جو ہونا صرف کتاب کو فالو کرتا ہوں تو یہ اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ ٹیریک کتاب کو نہیں لوگوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا جو اس کتاب پہ پہلے سے چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ دنیا سے سارے ختم ہو جائیں اور آپ ایک فنٹر اٹھ کے پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب پہ چلوں گا تو باقی سارے دو غلط تھے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر تابعین نے تب تابعین کو فالو کیا کیونکہ جب صحابہ نبی سے نبی کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے اور تابعین صحابہ کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے تو آگے والے لوگ تابعین کے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے تو اس لئے یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کا باقاعدہ ایک روحانی سلسلہ نصب ہوتا ہے علماء کا صلحہ کا یا ان سے وابستہ جتنے نیک لوگ ہیں وہ سارا سلسلہ یہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور وہ صدیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے اگر کسی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انعام یافتہ لوگوں سے خود بہت خارج ہو جائے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کی فیرس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا تو جتنے نئے نئے فرق اجاد ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو ان کے باطل ہونے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے کہ یہ قرآن کو برائے راست سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلوں سے سیکھا اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا اور انہوں نے اپنے پہلوں سے سیکھا اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کہاں تک مہچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی دیکھے گئے ہیں اور کتاب سکھانے والے رجال بھی دیکھے گئے ہیں افراد بھی دیکھے گئے ہیں جو افراد نبی دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہمیں ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں ان میں سب سے پہلے تو خلفہ راشدین ہیں ان میں پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل حضرت ابو حریرہ اور بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن مسعود یہ سارے لوگ تھے کہ انہوں نے پھر آگے دین سکھایا ہے لوگوں کو لوگوں نے ان سے سینہ بسینہ سیکھا ہے پھر یہ لوگ آگے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے ہیں جیسے عبداللہ بن عباس کے مسئول شاگرد تاؤس ہیں اکریما ہیں اور بہت سارے شاگردیں حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں عبداللہ بن مسعود کے سینکڑوں درجنوں شاگردیں تو وہ سارے شاگردوں کا سلسلہ پھر ان کے شاگرد ان کے شاگرد آپ کسی بھی عالم سے چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے وہ مصر میں ہو چاہے وہ برے صغیر میں ہو کوئی بھی ریلایبل عالم ہوگا نا آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے علم کس سے سیکھا تو وہ پورا اپنا سلسلہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا سکتے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بتا نہ سکے وہ الگ بات ہے زمانی ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑی تحقیق کریں گے تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک